بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت اسرائیل حماس جنگ کا رخی تبدیل ہو چکا ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ آلامنگ ہے ایک جانب تو اسرائیل نے کچھ معاملات کے اندر پہل کی ہے اور جنگ کا دائرہ اکار صرف اس کا میگنیچیوڈ نے اس کا دائرہ اکار جو ہے وہ بھی اس وقت پھیلنے کے امکانات انفورچنیٹلی بڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ نیتن یاہو نے اپنی ہی فوج پر بڑا الزام لگا دیا ہے اور نیتن یاہو اور اسرائیل کی فوج کے درمیان تنازیات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ غزہ اسرائیل جنگ بات کس طرح سے عالمی جنگ تک آ پہنچی ہے اور اس جنگ کی حدت پاکستان اور اہلِ عرب سب کو محسوس کرنی پڑے گی یعنی اب یہ جنگ کا جو دائرہ اکار ہے وہ پاکستان تک بھی آ سکتا ہے اس حوالے سے بھی میرے پاس اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں ساری خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تازہ ترین سچویشن آن گراؤنڈ کے آئے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں مقبوضہ فلسطین کی مضامتی تنظیم حمواز کے اسکری ونگ عزاود دین القسام برگیڈ نے یرغمال تین اسرائیلی خواتین کا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کر دیا ہے ویڈیو میں اسرائیلی خواتین نے وزیراعظم نیتن یاہو کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم عام شہری تمہاری سیاسی اور فوجی پولیسیوں کی قیمت چکا رہے ہیں اسرائیلی خواتین کا کہنا تھا کہ 23 روز سے حماس کی قید میں ہیں حکومت نے بچانے کے لیے کوئی مصبت اقدام نہیں کیا یرغمال اسرائیلی خواتین نے کہا کہ نیتن یاہو تمہاری غلط پولیسیاں اور ہٹ دھرمی ہماری جان لے لے گی ہمیں اسی لمحے قید سے رہا کرنے میں مدد کرو سات اکتوبر کو حملوں کے وقت ہماری حفاظت کے لیے کوئی فوج نہیں تھی اور نیتن یاہو حملوں کا اکیلا ذمہ دار ہے اسرائیلی خواتین نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بچانے کے لیے اسرائیلی جیلوں میں قید تمام فلسطینیوں کو رہا کرو دوسری جانب حماس کے قید میں یرغمالی خواتین کے ویڈیو پیغام پر اسرائیلی وزیراعظم نے رد عمل کا اظہار کیا نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم آس کی جانب سے نشر کی جانے والی ویڈیو نفسیاتی پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے سائیک لوجیکل وار فیر انہوں نے کہا کہ میرا دل تمہارے ساتھ ہے یرغمالیوں کی باحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جائیں گے یہ کہنا ہے اس سب کے اوپر نیتن یاہو کا وہیں دوسری جانب غزہ کے لوگوں کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ویشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور حال ہی میں غزہ کے ترکش اسپتال میں بمباری سے تباہی دیکھنے میں آئی میں اس پر بات کرتا ہوں بعد میں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چند روز قبل سہونی افواج کے اسپتال پر ہونے والے تازہ حملے میں پانچ سو سے زائد فلسطینی شہید اور چھ سو سے زائد زخمی ہوئے تھے جس کے بعد اب ایک بار پھر غزہ کے ترکش اسپتال میں بمباری سے تباہی دیکھنے میں آئی ہے یہی نہیں اسرائیل نے غزہ کا دوسرا بڑا القدس اسپتال فوری خالی کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے دوسرے بڑے القدس اسپتال کو نشانہ بنایا جانے کا خطرہ ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسپتال کے اطراف میں اسرائیل کی ویشیانہ بمباری جاری ہے جس کے باعث اٹھنے والے بارود اور دھویں سے زخمیوں اور پناہ لینے والوں کا دم گھٹنے لگا ہے غزہ کے القدس اسپتال میں چودہ ہزار افراد موجود ہیں بچوں اور عورتوں سے کوریڈورز جو ہے وہ بھی بھرے پڑے ہیں لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے اسے خالی کریں ورنہ ہم اس پہ بم مار دیں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ حکومت کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جاریت میں سنتالس مساجد اور سات چرچز بھی تباہ ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج نے دو سو تین سکول اور اسی سے زائد سرکاری دفاتر کو بھی تباہ کر دیا ہے اقواب متحدہ کے امدادی دارے کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز براستہ رفاہ غزہ میں تینٹس ٹرک امدادی سامان لے کر داخل ہوئے ہیں جن میں سکھانا اور تبیس اولیات کا سامان ہے یہ اکتوبر سے غزہ میں جانے والی امداد میں سب سے بڑی امداد ہے یہ ان کا کہنا ہے اچھا اب ایک جانب تو یہ سب کچھ ہے تو وہیں دوسری جانب امریکہ کی بھی ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکی نائب صدر جو ہے انہوں نے امریکی فوجی دستوں کے غزہ یا اسرائیل روانگی کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں بڑھتے تشدد کے اس ماحول میں امریکہ کا غزہ یا اسرائیل میں اپنی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں انہوں نے کہا کہ قطی طور پر ہمارے ایسے کوئی ارادہ نہیں نہ یہ سوالے سے کوئی منصوبہ بندی زیر غور ہے کہ کسی خاص مدد کے لئے اسرائیل یا غزہ میں امریکی فوجی دستوں کو اتارا جائے انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے بعد اب تک چودہ سو اسرائیلی مارے گئے ہیں بغیر کسی سوال و جواب کے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسرائیلیوں کو اپنے دفاع کا حق ہے یعنی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چودہ سو اسرائیلی تو مارے گئے آٹھ ہزار سے زائد فلسطینیوں کا ذکر کرنا کیا ضرورت یہ منافقت ہے ویسٹرن ورلڈ کی کمال آہ ہریس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی شہری حفاظت سیکیورٹی اور حق خود ارادیت کے لئے یقصہ اقدامات کے حقدار ہیں جبکہ ہم بہت واضح ہیں کہ جنگی اصولوں پر ہر صورت عمل کیے جانا چاہیے انسانی امداد کی ترسیل بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کسی بھی طرح سے جنگ بندی کی طرف نہیں آ رہے دوسری جانب حماس کے ایک سینئر رانوما محمد ابو مرزوک انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے تو تنظیم سیدھا تلبیب پر حملہ کرتی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر رانوما نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے اگر یہ حقیقت سات اکتوبر کو پتا ہوتی تو سیدھا تلبیب پر حملہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ خطے کی سوپر پارور کا غرور جنگ جوہوں نے صرف پانچ گھنٹے میں خاتمے ملا دیا ہے عرب رانوماوں سے گلا کرتے ہوئے موسیٰ محمد ابو مرزوک کا کہنا تھا کہ کچھ عرب رانوما حماس کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مغرب کو اس کے لیے اکساتے ہیں تاہم مغربی کنارے کے بھائیوں اور حزباللہ سے زیادہ امیدیں ہیں ادھر عرب میڈیا نے خبر دیا ہے کہ آج پیر کو اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ غزہ شہر پر بڑا حملہ کیا جس کے بعد غزہ کے نوائی علاقے میں فلسطینی مجاہدین اور اسرائیلی فوج میں بھی شدید جھڑپے ہوئیں اسرائیلی ٹینک غزہ کے شہر کے نوائی علاقے سلاودین تک پہنچ گئے اور شارعہ سلاودین سے گزرنے والی گاڑیوں پر ٹینکوں سے گولہ باری کی گئی ترجمہ نماز کا کہنا ہے کہ فلسطینی مضابت کاروں نے سلاودین میں اسرائیلی ٹینکوں پر حملہ کیا اور غزہ شہر پر اسرائیلی ٹینکوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا اسرائیلی ٹینک پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے ٹینکوں نے اس دوران دو شہریوں کی گاڑیوں پر بھی گولے برسائے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری جانب جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ریزنٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اب ریشیا کا داغستان کا ائرپورٹ ہے وہاں پر عوام نے دھوا بول دیا کہ وہاں پر اسرائیل سے فلائٹ آ رہی تھی دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں اور یہ بردوان جو ہیں انہوں نے کل کتنی بڑی ریلی ترکی کے اندر نکالے گی اور اس میں کہا کہ اگر مغرب حلال اور سلیب کی جنگ چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ ہم ابھی مرے نہیں ہیں ہم زندہ ہیں اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اگر یہی جنگ ہے اگر آپ نے یہی کرنا ہے اگر آپ نے اسی طریقے سے سائیڈز لینی ہے تو جسٹ ڈونٹ فگیٹ دیٹ ہم زندہ ہیں اور ہمیں جنگ لڑنا آتا ہے یہ پیغام دیا تھا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جو کہ عالم اسلام میں سب سے ووکل وائز ہیں اور اس وقت سب سے کھل کے بول رہے ہیں پاکستان کا بھی کوئی ایسا لیڈر ہو سکتا تھا آج لیکن چلیں وہ ایک لمبی کہانی ہے آج ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں انفورچنیٹلی کسی وجہ سہی ہیں اب ناظرین اکرام دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک جانب تو جو اردوان ہے انہوں نے کچھ باتیں کہیں ہیں اور انہوں نے ایک جانب تو حماس جو ہے اسے ایک لیبریشن گروپ جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا ہے اور پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ حلکان بھی ہوئے جا رہا ہے انہوں نے اسرائیل کے اوپر اس پورے کے پورے تنازع کا سارا بلیم شفٹ کیا ہے اور انہوں نے حماس کو ایک مضامتی تنظیم اور ایک آزادی پسند تنظیم جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا انہوں نے دنیا جو ہے وہ حماس کو دہشتگرد کہتی ہے حماس کے جو جنگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں اسرائیل انہیں دائش کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اسرائیل کہتا ہے کہ یہ دائش کی طرح ہم انہیں ٹریٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہم انہیں وائپ آؤٹ کریں گے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب اسرائیل کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اٹیک کر رہے ہیں ٹرکیش پیلسٹینین فرنشپ آسپیٹل یہ واحد غزہ پٹی کے اندر اسپتال ہے جو کینسر جیسے موزی مرز اس اسپتال کے اندر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ ترکی کے تعاون سے بنایا گیا ٹرکی پیلسٹین فرنشپ آسپیٹل اس کا نام ہے اور اس اسپتال کو نشانہ بنانا بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ مانی خیز ہے اس سے ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے جو میسیجنگ ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے اس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں بلکہ رجب طیب اردوان کو اور اس سب کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اس سب میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے معاملات خراب ہو چکے ہیں اور کس طرح کے صورتحال بن چکے ہیں اور دنیا کے اندر ضمیر دنیا کا سارٹیفیکیٹ سے پہلے اس کا ڈیتھ سارٹیفیکیٹ جاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ فلسطینی صحافی نے سوشل میڈیا پر ایک نومولود جو ہے اس میں نومولود کی کفن میں لپٹی تصویر جاری کی جس نے ہر دیکھنے والے کی آنکھ اشکبار کر دی عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی وزارت سہت اور صحافی نے بتایا کہ یہ بچہ ایک روز قبل پیدا ہوا اور اس کا برس سارٹیفیکیٹ جاری کیے جانے سے قبل اس کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کا برس سارٹیفیکیٹ بننے سے پہلے ہی اس کا ڈیتھ سارٹیفیکیٹ جو ہے اگر اس ایک خبر پر اس ایک چھوٹے سی میت کے اوپر ایک دن کے بچے کی بھی عالمی ضمیر نہیں جا گا تو پھر آپ اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِهِ رَاجِعُن پڑھ لیں کئی شیرخاروں کی میتیں اٹھاتے فلسطینیوں کی ویڈیو سامنے آئی ہیں ایک والد اپنے دو شیرخاروں کی میت اٹھائے میڈیا کو بیام دے رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اسرائیلی فوج کا مقصد بچوں کا قتل عام کرنا ہے غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی بتر ہو چکی ہے انٹرنیٹ کی بحالی کے بعد ہولناک مناظر سامنے آ رہے ہیں بمباری میں شہید ہونے والے شیرخاروں کی دل دہلا دے لے مالی تصاویر انسانی ضمیر کو جنجوڑ کر رکھ رہی ہیں تہم امریکی مغربی اور یورپی رانماؤں کی طرف سے اسرائیلی بمباری کو اس کے دفاع کا حق اسی طریقے سے ڈیکلئر کیا جا رہا ہے لیکن وہیں دوسری جانب کچھ بڑی چیدہ چیدہ آوازیں ہیں جیسے ہسپانوی ایک وزیر ہے انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف عالمی عدالت میں جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے اور یہ سپین کی وزیر ہیں برائے سوشل رائٹس انہوں نے غزہ میں گزشتہ بیس روز سے جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور یورپی ممالک کے لیڈرز اور اپنے ملک کی عوام سے اسرائیلی جاریت کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اچھا بھئی دوسری جانبی ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور فوج میں اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں نیتن یاہو نے سوشل میڈیا بیان میں ہماس کی کامیاب کاروائیوں پر اپنی فوج اور انٹیلیجنس کو مرد الزام ٹھہرایا تاہم بعد میں معافی مانگی لیکن اس چیز کی وجہ سے اندر کھاتے بہت زیادہ اختلافات بڑھ چکے ہیں اسرائیل باکلاہٹ کا شکار ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور فوج میں اختلافات اب ڈھکے چھپے نہیں رہے اور کھل کر پبلک میں آ چکے ہیں اور اس سب کے اندر فوج کے دباؤ اور شدید تنقید کے بعد نیتن یاہو نے اپنی متنازہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا وافی مانگی لیکن اس سب کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ نیتن یاہو سے یوٹن تو دلوا دیا گیا لیکن اس سب میں معاملہ خراب ہی ہے اور صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں بتائی جا رہا ہے ایک جانب تو یہ ڈیویلپمنٹس ہیں تو بھئی دوسری جانب اب یہ جنگ کس طرح سے دنیا بھر کے ممالک جو ہے انہیں افیکٹ کر سکتی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھتے تھا ہوں ورلڈ بینک جو ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے عالمی منڈی میں خام تیل کے قیمت میں دو گناہ اضافہ ہو سکتا ہے ورلڈ بینک نے انتباہ جاری کیا ہے کہ خام تیل کی قیمت ڈیڑھ سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہے یعنی کہ دو گناہ اضافہ پیٹرول کی قیمتوں میں خیال رہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل کی قیمت ستاسی اشاریہ چوراسی ڈالر فی بیرل ہے جبکہ امریکی خام تیل جو ہے ویسٹ ایکسس انٹرمیڈیئٹ کی فی بیرل قیمت بیاسی اشاریہ تقریباً ستر ڈالر فی بیرل ہے اور یہ ڈیڑھ سو تک جا سکتی ہے ورلڈ بینک کے مطابق تنازے میں شدت آئی تو عالمی سطح پر اجناس اور تیل کی قیمتوں میں یقنا بضافہ ہو سکتا ہے ورلڈ بینک نے کہا کہ کم اور درمیانی شدت کے علاقائی خلل کی صورت میں بھی تیل کی عالمی قیمت ایک سو دو سے ایک سو اکیس ڈالر فی بیرل تک جا سکتی ہے تیل پیدا کرنے والے مرکزی ممالک نے سپلائے کم کر دی تو انیس سو ستر کی دہائی والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ اور اب غزہ جنگ سے اجناس کی مارکٹ کے لیے دوہرہ جھٹکا ہوگا اور اس سب کے اندر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صورتحال بھی اچھی خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پاکستان دیگر تمام تر ممالک کے لیے جو آلڈی اپنی ایکانومی کو ریوائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کومنٹ چیکشن میں رائے کا ازار ضرور کر رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکستان زندہ بات